آج ہم آپ کو سوشان سنگھ راجپوت اور ریا چکرورتی کے ایک پرائیوٹ ویڈیو کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اسے دکھائیں گے اس سے پہلے بھی ہم آپ کو سوشان سنگھ راجپوت کے کچھ پرائیوٹ ویڈیوز دکھا چکے ہیں اور ہر ویڈیو میں آپ کے مند میں ایک نیا سوال آیا ہوگا ہر ویڈیو آپ کو کچھ نئی جانکاری دے کر گیا ہوگا اور ہر ویڈیو نے اس پورے معاملے پر ایک نیا پہلو آپ کو دکھایا ہے آج جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس میں ایک ویڈیو ایسا ہے جس میں سوشاند سنگھ راجپوت اور ریا چکرورتی ڈرگس لے بھی رہے ہیں اور ڈرگس کی بات بھی کر رہے ہیں دونوں ایک ساتھ ہیں اور دونوں ایک ساتھ ڈرگس لے رہے ہیں گھر میں ایک پارٹی جیسا ماحول ہے سنگیت بج رہا ہے جس میں دونوں ڈرگس لیتے ہوئے دکھ رہے ہیں اس کے بعد وہ ڈرگس لینے کے بعد گانا گا رہے ہیں یہ ویڈیو بہت اہم ہے کیوں بہت اہم ہے کیوں آج ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں کیونکہ ریا چکرورتی اب تک یہ کہتی رہی ہے کہ وہ کبھی ڈرگس نہیں لیتی آج ممبئی کی کوٹ میں اپنی زمانت یاجکہ میں انہوں نے خود پر لگے ڈرگس کو لے کر سارے عاروپوں کو غلط بتایا ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان سی بی نے جو انہاں ایرسٹ کیا ہے اور ان سی بی نے جو اپنی جو دھارائیں لگائی ہیں ان کے اوپر ڈرگس کو لے کر وہ ساری دھارائیں غلط ہیں ان کا ڈرگس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایسا انہوں نے عدالت میں کہا ہے یعنی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا ڈرگس سے کوئی لینا دینا نہیں وہ خود بھی ڈرگس نہیں لیتی اور ان سی بی یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بائی فرنڈ یعنی سوشان سنگھ کے لیے ڈرگس پروکیور کیے ہیں اور وہ ڈرگس سنڈیکیٹ کا ایک اہم حصہ ہے لیکن آج کا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سب یہ سمجھ جائیں گے کہ ریا چکرورتی اب بھی جھوٹ بول رہی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ اہم ویڈیو آج دکھاتے ہیں اس میں جو آج کا جو ویڈیو ہے یہ دو منٹ اور چوان سیکنڈ کا ویڈیو ہے ہم چاہیں گے کہ آپ اس ویڈیو کو بہت دھیان سے سنیں اس ویڈیو کا جو آڈیو ہے وہ کافی کمزور ہے آپ کو بہت دھیان لگا کر ہی یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ لوگ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں یہاں ہم آپ سے ایک اپیل اور کرنا چاہتے ہیں کہ ڈرگس اور دھوم مرپان کا سیون سواستے کے لیے سب سے زیادہ ہانی کارک ہوتا ہے اس لیے آپ کو ان سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے اب یہ ویڈیو آپ دیکھئے مجھے دور روزیہ کارک نہ جانسے ہوگی ہے ہوگی ہے ہم ڈیو آپ کو ایک بہت دور ریئے ہیں ہے ہم 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 موسیقی 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 سوشانت اور ریا ایک ساتھ ہیں گانا گا رہے ہیں یہاں ہم آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دیں کہ سوشانت کو گانا گانے کا بہت شوق تھا اور وہ شیو بھگت تھے اس لیے وہ اکثر شیو کے جو بھجن ہیں انہیں گایا کرتے تھے آج آپ کو ایک اور ویڈیو بھی ہم اس کے بعد دکھائیں گے جس میں وہ ایک شیو بھگت ہونے کے ناتے ایک بھجن گا رہے ہیں یہاں پر بھی وہ شیو بھگت ہونے کے ناتے بھگوان شیو کا ایک بھجن گا رہے ہیں یہ انہیں بہت شوق تھا وہ اکثر ایسا کیا کرتے تھے لیکن یہاں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں ایک سٹک ہے جو آدمی ویڈیو بنا رہا ہے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ چرس ہے اس کے بعد سوشانت سنگھ مزاق میں کہتے ہیں کہ یہ وی ایف ایکس ہے وی ایف ایکس اصل میں ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے جسے فلموں میں استعمال کیا جاتا ہے سپیشل ایف ایکس کے لیے فلموں میں جب کوئی دھوئے جیسی چیز دکھانی ہوتی ہے تو اس میں سپیشل ایف ایکس کا استعمال کیا جاتا ہے اسے وی ایف ایکس کہتے ہیں اور ہو سکتا ہے سوشانت مزاق مزاق میں کہہ رہے ہیں کہ یہ چرس نہیں یہ وی ایف ایکس ہے اور اس کے بعد پھر آگے مزاک ہو رہا ہے ایک سگرٹ جو ہے وہ سوشانت کے ہاتھ میں ہے اب دیکھئے ریا نے اس سگرٹ کو لے لیا یہ سٹک ہے جس میں ڈرکس بھری ہوئی ہیں جس میں شاید چرس بھری ہوئی ہے یا گانجا بھرا ہوا ہے اب ریا کے ہاتھ میں آپ دیکھئے ریا کے ہاتھ میں وہی ڈوب ہے جسے جو لوگ ڈرکس لیتے ہیں اس کی بھاشا میں ڈوب کہتے ہیں اب وہ گا رہی ہیں ہاتھ میں سگرٹ کو لے کر اور وہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں گے ابھی آگے یعنی اور بھی لوگ ہیں جو ڈرکس کا سیون یہاں پر کر رہے ہیں گانا گاتے ہوئے یہ دیکھئے آپ آپ کی سکرین پر آپ کو ریا یہ ڈرکس سے بھری ہوئی سگرٹ پیتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اب انہوں نے اس کو ٹیبل پر رکھ دیا ہے اور اب وہ گانا گا رہی ہیں اب ہم چاہیں گے کہ آپ اس ویڈیو کو اس کے جو شروعاتی انش ہے اس ویڈیو کے انہیں آپ ایک بار پھر سے دیکھئے آپ دیکھئے کی کیا باتچیت ہو رہی ہے اور کیسے یہ ڈرکس کا سیون یہاں پر چل رہا ہے اس ویڈیو کو دھیان سے اب اس کے شروعاتی جو انش ہے اس کو دیکھئے آپ ہر بار پھر چل رہا ہے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے یہ جو رولڈ سگرٹ ہے جس کے اندر ڈرکس ہیں یہ پہلے سوشانت کے ہاتھ میں ہے سوشانت کے ہاتھ سے پھر یہ جاتی ہے ریا کے ہاتھ میں آپ دیکھئے اور ریا کے ہاتھ سے پھر یہ جاتی ہے جو باقی کے جو دونوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو میوزک پلے کر رہے ہیں پھر یہ ان کے ہاتھ میں جاتی ہے ایک سٹک سوشانت کے ہاتھ میں ہے دیکھئے ایک ریا کے ہاتھ میں ہے ریا کے ہاتھ سے ایک دوسرے ویکتی کے ہاتھ میں گئی جو گٹار بجا رہا ہے اور ایک کش لینے کے بعد جو ویکتی گٹار بجا رہا ہے یہ اب اپنے دوسرے ساتھی کو یہی رولڈ سگرٹ دے گا یہ دیکھئے تو ڈرگس ایسے ہی لی جاتی ہیں اور آج ہم نے آپ کو یہ اہم ویڈیو دکھایا ہے جو کہ ریا چکرورتی کی پوری پول کھول دے گا اگر ریا چکرورتی عدالت کے سامنے یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ڈرگس کا کبھی اپیوگ نہیں کیا وہ ڈرگس نہیں لیتی تھی تو یہ جھوٹ آج ان کا ابھی کے ابھی اس ویڈیو کے ساتھ پکڑا گیا ہے اور اسی لیے آج یہ ویڈیو ہم پورے دیش کو دکھا رہے ہیں